اسی کے ساتھ میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اگلی بڑی خبر اتر پردیش سے جو کی آ رہی ہے مافیا مقتار انساری کی طبیت خراب ہو گئی ہے دیر رات جیل میں طبیت خراب ہوئی ہے مقتار انساری کی باندھا میڈیکل کالج کے آئی سیو میں بھرتی کرائے گیا ہے مقتار انساری کو تو یہ بڑی جانکاری آپ تک ساجہ کر رہے ہیں مقتار انساری فیلحال باندھا جیل میں بند ہیں اور اس بیچ ان کی طبیت خراب ہونے کی جانکاری مل رہی ہے جس کے بعد انہیں ترنت اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیت اس طرح پر بگڑی ہے کہ انہیں آئی سیو میں بھرتی کرائے گیا ہے تو یہ بڑی خبر مقتار انساری سے جڑی جہاں پر باندھا جیل میں مقتار انساری کی طبیت خراب ہوئی ہے احتشام زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں احتشام کیا کچھ اپ ڈیٹ تبیت کس کارن ورش بگڑی ہے اور فلحال کیا کچھ ڈاکٹرز کا کہنا ہے تو ان کو سرکاری ہوسپیٹل لے جا کر دیب کا علاج کیا گیا وہی بری شدکاریوں کہہ روٹین پتیا سہلے بھی طبیعت پیوری تبیت ان کا علاج کیا گیا تھا اور دوائے بھی گئی تھی ٹھیک ہے اور کیونکہ احتشام جانکاری یہ بھی تھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے اپنی جان کو خطرہ بتایا تھا اور ایسے میں بچانک سے ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے تو اور کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس اس کے رگار مختار انچاری نے اس بات کرتے کیا تھا کہ ان کو کھانے میں دیکھ کر ان کی جان لی جا سکتی ہے اور کئی بار ایسی کوئی کوشش کی گئی ہے لیکن کوئی بھی اس معاملے میں کوئی کے دیاری کچھ پولے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جیل ایک سورچی دنہ ہوتی ہے اور ایسے میں سواسواس پولے کا لگاتار تو کیا پولیس بھی اس پورے معاملے میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ آخر کار تبیت کیسے بگڑی ہے اچانک کیونکہ کچھ دن پہلے ہی کہ وہ خطرہ بتاتے اور اچانک سے پھر تبیت بگڑ جاتی ہے جیل مینجویل کینکہ آپ سے وہاں پہ ڈاکٹر سے ٹیم علاج کر رہی ہے اور ابھی آپ کو ہم بتاتے کہ سین دن پہلے ہی بی جی نے جیل کے جیل جیلر اور سائی ٹیپی جیلر سیونوں کو ہٹا دیا تھا اور داروک تھا کہ یہ لوگوں نے مختار انساری کی مدد کیا تھا تو کہیں میں کہیں انٹرنالی جیل کا معاملہ ہے اور آپ سے چاری معاملے میں جلزہ سلاسہ کریں گے کیا مجھے تبیت کیو بگڑی اور کیا مجھے تبیت کیو بگڑی اور کیا مجھے تبیت کیو بگڑی ڈاکٹر کی ٹیم چیک اپ کر رہی ہے اسے ایک ریپورٹ آنے کے بعد ہی تصویر صاف ہو پائے گی ٹھیک ہے اعتشام جانکاری آپ نے دی بہت بہت شکریہ آپ کا نظر لگاتار خبر پر ہماری بنی ہوئے